ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں جکتیال میں بی آر ایس لیڈر پارٹی ریالی کے دوران دینس کرتے ہوئے ہٹ اڈاک سے فوت ہو گئے تیلنگانہ کے جکتیال میں ٹی ایر ایس پارٹی کے ایک مخامی لیڈر کو ڈینس کرتے ہوئے ہٹ اڈاک آ گیا جس سے ان کی موت ہو گئی جن کی شناخ بنداری نرندر کی حصے سے ہوئی جو جکتیال کے 33 وی بارٹ پانسلر کے شوہر بتائے گئے ہیں اقتدائی تلات کے مطابق آج جکتیال میں ٹی ایر ایس پارٹی کا اجلاس مقرر تھا جس میں رکنے کانسل کاویتہ شرکت کے لئے پہنچی تھی اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے تیلنگانہ تلی کے پاس پارٹی خائدین اور کارکونوں نے جشن منایا جس میں ڈینس بھی کیا گیا اس دوران بنداری نرندر ڈینس کرتے ہوئے فوت ہو گئے ان کی اچانک موت کے بعد پارٹی نے اجلاس کو ملتبی کر دیا اور کویتہ نے مطوفی لیڈر کے مکان پر پہنچ کر پھوڑسا دیا رام نومی کے دن حیدرباد کے تاریخی چار منار علاقے میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے اس سلسلے میں کسی خصم کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی لیکن معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے چار منار علاقے کے ایسے چو کے مطابق رام نومی کے دن چار منار علاقے میں ایک برادری کے کچھ افراد موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے دوسری برادری کے لوگوں کے سامنے جا کر منزبی نارے بازی شروع کر دی اور شور اغل کرنے لگے اسی معاملے کو لے کر دونوں برادریوں میں جھڑپ ہو گئی تہم اس سے پہرے کہ معاملہ بردہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کو خابو میں کر لیا اس واقعے کے بعد علاقے میں صورتحال مکمل طور پر خابو میں ہیں چار منار علاقے کے ایسے چو نے بتایا کہ ہیدرباد پولیس کسی بھی صورتحال سے نپڑنے کے لئے تیار ہے ساتھی پولیس انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو پورا مند تاریخی سے مذہبی جلوس نکالنے کا مشورہ دیا گیا سچو کے مطابق پولیس کو اس معاملے میں کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی بعد ازا پولیس نے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا تحال ملزمین کی شنق نہیں ہو سکی واضح رہے کہ رام نومی کے دن ملک کے کئی حصوں میں تشدد ہوا وزیراعظم نارندر موڈی 8 اپریل کو ہیدرباد کا دورہ کریں گے مرکزی وزیراعظم نارندر موڈی 8 اپریل کو ہیدرباد کا دورہ کریں گے اور انفرسکٹر کے کئی پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھیں گے ان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دورہ کے دوران موڈی ہیدرباد اور تیروپتی کے درمیان وندے بھارت ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھائیں گے یہ دوسری وندے بھارت ٹرین ہے جو تلگو ریاستوں کی خدمت کرے گی مرکزی وزیر نے کہا کہ اس دن سکندر آباد ریلوے سیشن پر منقض ہونے والے افتتاحی پروگرام کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کیجری وال کے کہنے پر بی آر ایس پارڈی کو پچھتر کروڑ روپے کے رخم پہنچائی منی لانڈرنگ کیس میں گریفتار سکیش چندر شکھر کا سنسنی خیص الزام تیاری چل میں قید منی لانڈنگ کیس میں گریفتار سکیش چندر شکھر نے ایک سنسنی خیص مکتوب اپنے وکیل کے ذریعے جاری کیا میڈیا ای ریپورٹس کے مطابق چندر شکھر نے الزام لگایا کہ دہلی کے چیف منسر کیجری وال کے کہنے پر اس نے بی آر ایس پارڈی کو پچھتر کروڑ روپے کے رخم حیدرباد میں پہنچائی تھی سکیش چندر شکھر نے اپنے مکتوب میں کہا کہ اس نے یہ رخم حیدرباد میں بی آر ایس آفیس کے خریب کھڑی رینج روور میں موجود ایک شخص کو دی اس طرح سے اس نے کیجری وال کے کہنے پر پانچ مرتبہ پندرہ پندرہ کروڑ روپے بی آر ایس کو دیئے تھے سکیش چندر شکھر نے بتایا کہ وہ دو ہزار بیس میں حیدرباد بی آر ایس آفیس کے پاس آیا تھا اسی طوران بی آر ایس پارڈی کے خائدین ڈیش روان اور بیشتر ارکان اسیمیلی نے سکیش چندر شکھر کے اس الزام کی مضمت کی اس کے بعد وہ اپنے گھر میں سو گئی جمعہ کی صبح اس نے سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کی اس کے رشتہ دار نے سی پی آر کے تاریخے سے ابتدائی طبیعی مداد کے بعد اسے ہاسپٹل منتخل کیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے بعد معاینہ مردہ خرار دیا شمشابات ائرپورٹ پر ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکھجرین کا حکومت کی جانب سے شاندار استقبال ورلڈ باکسنگ چیمپئنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی نکھجرین کی نئی دہلی سے اس صبح ہیدرباد واپسی ہوئی اس موقع پر ریاستی حکومت کی دانب سے شمشابات ائرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا کھلی جیب میں وزیر سپورٹس سری نواز گوڑ اور دگر کے ساتھ ان کو لے جایا گیا وزیر محصوف نے ان کو تہنیت اور مبارک بات پیش کی اس موقع پر سری نواز گوڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی بیٹی نے چیف نیسر کے چندر شکر راؤ کے تعاون سے عالمی سطح پر شناخت بنائی ہے اور دنیا بھر میں ہندوستان کا نام اونچا کیا ہے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے بعد کھلالیوں کے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے چیف نیسر کھیل کی بہتر پالیسی تیار کر رہے ہیں اور اکیڈمیز کا خیام عمل میں لائے رہے ہیں عالمی سطح پر اپنی شناخت بنانے والی نکھت زرین کو اکیڈمی کے خیام کے لئے تعاون حکومت کی جانب سے کیا جائے گا کیونکہ عالمی سطح پر باکسنگ کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لئے کئی باکسرز کو تیار کرنے کی طاقت نکھت کے پاس ہے اس لئے چیف منیسر نے ان کے لئے ڈی ایس پی کی ملازمت کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ہر بچے کے لئے نکھت زرین مثال ہے نکھت نے ان کا استقبال کرنے کے لئے آنے والے سری نواز گارڈ اور دگر کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کافی خوشی ہو رہی ہے انہوں نے ہمیشہ تعاون کرنے پر وزیراعلا کیجندر شکھر راو رکن خانون ساز کانسل کے قویتہ سے زہارے تشکر کیا ان کے تعاون کی وجہ سے ہی وہ دوسری مرتبہ بلڈ چیپنشپ میں گولڈ میڈل حاصل کر پائی ہیں ہندوستان اور تلنگانہ کے لئے کامیابی پر وہ کافی خوش ہیں اگر اسی طرح کا تعاون تمام کر رہا تو وہ اولمپکس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کریں گی تلنگانہ میں ایمسیٹ انجنیرنگ ایگزامز کی تاریخ ہوئی تبدیل تلنگانہ ایمسیٹ انجنیرنگ ایگزامز کے شیڈل میں تبدیلیاں کی گئی ہیں عہدہ داروں نے بتایا کہ ساتھ میں سے منقض ہونے والے ایمسیٹ انجنیرنگ ایمتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی کی گئی ہے ایمسیٹ انجنیرنگ کے ایگزامز بارہ تیرہ اور چودہ مائی کو منقض ہوں گے دس اور گیرہ مائی کو ہونے والے ایمسیٹ اگریکلچر ایمتحان حضب معمول منقض ہوں گے عہدہ داروں نے بتایا کہ ایمسیٹ انجنیرنگ شیڈل میں نیٹ ایمتحان اور ٹی ایس پی ایس سی ایمتحانات کی وجہ سے تبدیلی کی گئی ہے تیلنگانہ میں بی جے پی کا حشر کانگریس جیسا ہوگا حریش راو نے کہا ریاستی وزیر فینانسی حریش راو نے کہا کہ تیلنگانہ میں کانگریس کا جو حال ہوا ہے وہی حشر بی جے پی کا ہوگا ظلے میں تک کہ شیوم پٹ میں منقضہ بیارس کے ایک دلاست خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ متحدہ اندرپردش میں کانگریس کے آخری چیف ملیسر انکیرن کمار رڈی نے تیلنگانہ کی ترقی کے لئے کچھ بھی نہ دینے کا اعلان کیا تھا اسی وقت تیلنگانہ کو ایک روپیا بھی نہ دینے کی دھمکی دینے پر تیلنگانہ کے عوام نے ریاست سے کانگریس کا صفایہ کر دیا کئی حلقوں میں کانگریس کو امیدوار اپنی زمانت بچانے میں بھی ناکام رہے اب وہی رول وزیراعظم نرندر مدی تیلنگانہ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ریاست کو ایک بھی میڈیکل کالج ٹریننگ کالج نوویدیا تیلنگانہ کی فلاحی اسکمات ملک کے لئے مثالی بن گئی ہیں چیف منسر کیسیار عوامی مفادات کے لئے کام کر رہے ہیں جبکہ وزیراعظم نرندر مدی اپنے کارپورٹ اداروں کے دوستوں کے مفادات کے لئے کام کر رہے ہیں ملون راجہ سنگھ کے خلاف اشتیال انگیز تخریر کرنے کے الزام میں مقدمہ ہوا درج ہیدر آباد کے گوشہ محل اسبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والا ملون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف رام نومی شباہ آترہ کے دوران اشتیال انگیز تخریر پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس نے شباہ آترہ کے دوران بیگم بزار کے سیدنبر بزار کی مسجد کے سامنے اشتیال انگیز تخریر کرتے ہوئے مختلف طبخات کے درمیان مقاسمت کو فرق دنی کی کوشش کی تھی راجہ سنگھ نے ہیدر آباد پولیس کی جانب سے پیڈی آٹ کے تحت حراست میں لیے جانے پر پولیس کو نشانہ بنائیا تھا اس کے خلاف تازیرات اہن کی دفعات 153 اے اور 506 کے تحت معاملہ درج کے آ گیا ہے وائیہ شرمیلا تلانگانہ میں بی جی پی اور کانگریس سے اتحاد کریں گی وائیہ شرمیلا نے کہا کہ اگلے سامنے الیکشن میں کیسیار کو شکست دینے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے انہوں نے الزام لگایا کہ کیسیار اپوزیشن کو زندہ نہیں رہنے دیں گے جب تک کہ وہ ایک ساتھ نہیں لڑیں گے بندی سنجھ نے شرمیلا کے مشوروں کی حمایت کی اور کہا کہ وہ مشتری کا جدو جہد پر جلد ملاخات کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ بیروزگار افراد کے مسال کے خلاف مشتری کا جدو جہد کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں دوسری طرف ریون ترڈی جنہوں نے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن ایک ساتھ مل کر الیکشن لڑے انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر بیروزگار کا مخابلہ کریں آئیے ایک مشتری کا کاروائی کی تیاری کریں اور پرگدی بھون مارچ کا مطالبہ کریں ریون ترڈی نے کہا کہ کیسی ایر کی گردن جھکانے کے لیے اپوزیشن کا متحد ہونا ضروری ہے بازر ہے کہ شرمیلا آنترہ پردش کے وزرعالہ وائیس جگن مہنڈڈی کی بہن ہیں شرمیلا تلنگانہ میں اپنے والد وائیس راج شکرڈڈی کے دور حکومت کی یاد دلاتی ہیں اور دوبارہ اسی طرح کی طرز حکومت کو ریاست میں خائم کرنا چاہتی ہیں تلنگانہ سے ادائیگی حج کے لیے 3743 آزمین کا انتخاب تلنگانہ سے اس سال حج کے ادائیگی کے لیے 3743 آزمین کا انتخاب خوراندازی کے ذریعے عمل میں آیا تلنگانہ حج کامیٹی کے ذریعے کے مطابق اس سال ریاست سے 8000 ہزار دفرات نے حج کے لیے درخواست داخل کی تھی تاہم ان میں سے صرف 3743 کا انتخاب ہوا سب سے زیادہ آزمین کا انتخاب حیدرباز سے 852 اور سب سے کم بھوپالپلی زیرے سے صرف 6 آزمین کا انتخاب ہوا ہے جبکہ دو ازلہ سرسلہ اور ملگو سے ایک بھی آزم حج کے لیے منتخب نہیں ہوئے درما کے موسم میں الیکٹرونک گاڑیوں سے متعلق بھی احتیاط کی ضرورت موسم میں درما کی شدت میں اضافہ کے ساتھ شہریوں کو اپنی صحت کے ساتھ اپنی الیکٹرونک موٹر سائیکل اور کاروں کے متعلق بھی احتیاط کی ضرورت ہے شہریوں کے علاوہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ الیکٹرونک موٹر سائیکل تیار کرنے والی کمپنیوں کے میار کی جانچ کے اخدامات کو یقینی بنائیں کیونکہ ایسا نہ کرنے سے گاڑوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے الیکٹرونک موٹر وہیکلز کے میار کی جانچ اور ان کے استعمال سے پہلے کمپنیاں اور برانڈ کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے علاوہ ان الیکٹرونک موٹر وہیکلز کے فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے الیکٹرونک موٹر وہیکلز جو تیلنگانے کے علاوہ دگر ریاستوں میں فروخت کی جا رہی ہیں ان میں بیشتر ٹو ویلرز کے پارٹس غیر میاری ہیں اور الیکٹرونک موٹر وہیکلز میں جو آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں بیشتر ایسی الیکٹرونک موٹر وہیکلز ہیں جو چینی ساختہ پارٹس کو اگجا کر کے بنائی گئی ہیں اور ان میں غیر میاری بیٹروں کا استعمال کیا گیا ہے جس کے سبب ان گاڑیوں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے ہیں پوجا کے ذریعے چند نوٹوں کو کروڑوں روپے میں تبدیل کرنے کا یقین دلاتے ہوئے بھولے بھالے افراد سے لاکھوں روپے بٹونے والی ٹولی محبوب نگر میں گرفتار تیلنگانے کے محبوب نگر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا جس نے پوجا کے ذریعے چند نوٹوں کو کروڑوں روپے میں تبدیل کرنے اور تانبے کے لوٹے کو سونے میں بدلنے کا یقین دلاتے ہوئے بھولے بھالے افراد کے لاکھوں روپے لوٹ لیے محبوب نگر زلے ایس پی نرسیمہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست آدھر پردش کے زلے نندیال سے تعلق رکھنے والا رنگا سوامی نامی شخص نے کچھ آدمیوں کے ساتھ ٹولی بنا کر پاس سو اور دو ہسار روپے کے نقلی نوٹ تیار کیا اور ان کے پاس موجود کیمیکل لگائے ہوئے لوٹے کو سونے کا بتاتے ہوئے اس لوٹے سے پوجا کرنے پر یہ نوٹ کروڑوں روپے میں تبدیل ہونے کا یقین دلاتے ہوئے لاکھوں روپے لوٹ لیے زلے محبوب نگر کے مرچل منڈل اور کرتال منڈل سے تعلق رکھنے والے عوام کو راما سوامی گزشت دس مہینے سے دھوکہ دے رہا تھا ان چوروں کی ٹولی نے عوام سے اکیتر لاکھ پچاس ہزار روپے وصل کی اور ان پیسوں سے اپنے گوہ میں چار اکڑ زمین خیمتی پلوٹس خریدی اور ایک متاثرہ کے پاس سے مہندرہ ایک سیو بھی گاڑی لے کر اپنے ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کر رہا تھا متاثرین کی شکایت پر جس کو آج پولیس نے مننور اٹول گیٹ کے پاس ان کی ٹولی کو گرفتار کر لیا جن کے پاس سے جالی پانسو اور دو ہزار روپے کے نوٹ اور خیمتی زمین کے کاغذات اور تین کاروں کو ضبط کر لیا جلے ایس پینر سیمانے تولی کو میڈیا کے سامنے پیش گیا اس موقع پر محبوب مگرم ڈی ایس پی مہش کے علاوہ متعلقہ پولیس احدیدار بھی موجود تھے دودھ پھر ہوا مہنگا امول نے قیمت میں فیلیٹر دو روپے اضافہ کا کیا اعلان نئی شرح آج سے نافس دودھ کی خیمتوں میں اضافہ تھبنے کا نام نہیں لے رہا ہے دودھ کمپنیاں کچھ وقفے کے بعد دودھ کی خیمتیں بڑھا دیتی ہیں جس سے عام لوگوں کا بجٹ متاثر ہوتا ہے تازہ خبر امول کمپنی کے ذریعے دودھ کی خیمت بڑھائی جانے سے متعلق محصول ہو رہی ہے امول نے دودھ ساریفین کو ایک بار پھر جھٹکا دیتے ہوئے خیمتوں میں دو روپے فیلیٹر اضافہ کا اعلان کر دیا کمپنی نے گجرات میں دودھ کی خیمتوں میں دو روپے اضافہ کیا ہے اور یہ شرعہ آج جانے ایک امپرل دوہزہ تیس سے ہی نافیس ہو چکی ہے سونے کے زیورات بیچنے کا نیا اصول آج سے ہو گیا ہے نافیس سونے کے زیورات کے فروقت سے متعلق نیا اصول بھی آج سے نافیس ہو گیا ہے ساریفین کی وزارت کے مطابق نئے اصول کے تحت اب چار ہنسوں والے ہال مارک یونک ایڈنٹیفیکشن یعنی ہیو آئی ڈی والے زیورات کے فروقت پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اور صرف چھے ہنسوں والے ہال مارک ایچ ایو آئی ڈی زیورات بھی فروقت ہو سکیں گے تاہم ساریفین اپنے پرانے بغیر ہال مارکنگ والے زیورات بھی فروقت کر سکیں گے میرے خلاف ایک لفظ بولا تو آسام کے وزیراعلا حمد بسوہ سرما نے دہلی کے چیف منسر کیجریوال کو کیا متنبہ دہلی کے وزیراعلا اربین کیجریوال دو اپریل کو آسام میں ایک ریالی کرنے والے ہیں اس ریالی سے پہلے آسام کے وزیراعلا حمد بسوہ سرما نے انہیں تمبیح کی ہے کہ کیجریوال ان کے خلاف ایک لفظ نہ بولیں ونہ وہ کاروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حمد بسوہ سرما نے متنبہ کیا ہے کہ اگر کیجریوال نے ان پر جھوٹے الزامت آئیت کی تو وہ ان کے خلاف مقدمہ کر دیں گے آسام کے وزیراعلا کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب مبینہ طور پر اربین کیجریوال نے دہلی اسمبلی میں بیان دیا کہ حمد بسوہ سرما کے خلاف کئی ریاستوں میں معاملے درج ہیں اس تعلق سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آسام کے وزیراعلا نے کہا کہ میرے خلاف ملک کے کس حصہ میں معاملہ درج ہے میں ہتہ کے عزت کا معاملہ درج کرانا چاہتا ہوں لیکن ایرون کیجریوال بزدل کی طرح اسمبلی میں بول رہے ہیں انہیں دو اپریل کو آسام آنے دیجئے اور یہ کہنے دیجئے کہ حمد بسوہ سرما کے خلاف معاملہ درج ہے میں ان کے خلاف کیس درج کرانا دوں گا وزیراعظم مودی نے بھوپال نئی دہلی وندے بھارت کو ہری جھنڈی دکھائی وزیراعظم نرندر مودی نے ہفتے کو یہاں بھوپال حضرت نظام الدین وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس ٹرین میں تین سو بچوں کا ایک گروپ سفر کر رہا تھا وزیراعظم نرندر مودی نے بھوپال کے رانی کملہ پتی اسٹیشن کے خصوصی طور سے آرہستہ پلیٹ فارم پر ان بچوں سے بات کی اور ٹرین چلنے پر انہیں ہاتھ ہلا کر رخصت کیا بعد میں انہوں نے وہاں منقضہ ایک جلسیام میں ان بچوں کے جوش اور جذبے کو بیان کر دے ہوئے کہا کہ بندے بھارت ٹرین بدلتے ہوئے ہندوستان کے جوش اور بلولے کی علامت ہے اس روٹ پر چلنے والی یہ پہلی بندے بھارت ایکسپریس ٹرین ہے نفجو سنگھ سدھو اور جیل سے رہا ہوئے کانگریس لیڈر نفجو سنگھ سدھو کو پٹیالا آسنٹل جیل میں تقریباً دس مہینے گزاننے کے بعد ہفتے کو رہا کر دیا گیا سابق کرکٹر کی رہائی پر ان کا شاندار استقبال کرنے کے لیے کانگریس کے کئی رہنما اور حامی ہفتے کے روز جیل کے باہر جمع ہوئے اور نفجو سنگھ سدھو جندہ بات کے نعرے لگائے سدھو 69 سالہ کے استقبال کے لیے جیل کے باہر کھڑے ان کے حامیوں نے دھول بجانے والوں کا بھی انتظام کیا سدھو کے بیٹے کرن سدھو نے ہفتے کو اپنی رہائشگاہ پر صحافیوں کو بتایا کہ پورا خاندان ان کے والد کی جیل سے رہائی کا بے سبریج سے انتظار کر رہا ہے سدھو کو 1988 کے روٹ ریج کیس میں ایک سال کی خید کے سزا سنائی گئی تھی کانگریس پنجاب یونٹ کے سابق سربرا نے پٹیالا کی عدالت میں خود سبردگی کر دی جس کے بعد انہیں گزشتہ سال 20 مہین کو جیل بھیج جا گیا تھا سدھو کے وکیل ایچ پی ایس ورما نے جبے کو بتایا تھا کہ نفضل سنگھ سدھو کے خید کے دوران اچھے برتاؤں کی وجہ سے ان کی رہائی وقت سے پہلے کی جا رہی ہے جیسا کہ خوان ان کے تحت اجازت ہے نفضل سنگھ سدھو کے اہل خانہ کو پٹیالا جیل حکام سے ان کی رہائی کی تلامی لی تھی LPG کمرشل گیس سیلنڈر کی خیمتوں میں ہوئی کمی ملک میں آسے کمرشل LPG سیلنڈر سستے ہو گئے ہیں 19 کلو کمرشل LPG گیس سیلنڈر کی خیمت میں 119 روپے پتاس پیسے کی کمی کی گئی ہے خیمت میں کمی کے بعد اب دہلی میں اس سیلنڈر کی خیمت 2028 روپے ہو گئی ہے تاہم گھرے لو کھانا پکانے والی گیس کی خیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی خیال رہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پیٹرولیم کمپنیا LPG سیلنڈر کی خیمتوں میں رد و بدل کرتی ہیں بارشوں کے بعد شدید گرمی کے لئے رہیں تیار موسم گرمہ پر محکم موسمیات کی پیشن گوئی ملک کے کئی علاقوں میں اپریل سے جون کے درمیان شدید گرمی پڑھنے کا امکان ہے ہندوستان کے محکم موسمیات نے ہفتہ یعنی اکم اپریل کو کہا کہ شمال مغربی ہندوستان کے کچھ حصوں اور جزیرانوما خطے کو چھوڑ کر ملک کے کئی حصوں میں اپریل سے جون تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے محکم نے کہا کہ اس مدت کے دوران وسطہ مشرقی اور شمال مغربی ہندوستان کے کئی حصوں میں گرمی معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے پہلی بار انسان میں برڈ فلو وائرس کی تشخیص جنوبی امریکی ملک چلی میں پہلی بار انسان میں برڈ فلو وائرس کی تشخیص ہوئی ہے برڈ فلو کی تصدیق 53 سالہ شخص میں ہوئی مریض میں انفلونسا کی شدید علامات ظاہر ہوئی تھی چلی کی وزارت سہید نے کہا کہ مریض کے حالت بہتر ہے جبکہ حکام برڈ فلو کے ماخوز اور مریض کے رابطے میں آنے والوں سے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں خبل ازی ملک میں گزشتہ سال کے آخر پر جنگلی جانوروں میں برڈ فلو کے کیسس رپورٹ ہوئے تھے دوسری جانب حکومت نے سنتی فارم سے پولٹر کی برامداد بھی رک دی ہے فلو انسانوں کی طرح پرندوں کو بھی لاحق ہو سکتا ہے فلو کے کئی اقسام ہو سکتے ہیں جو فلو یعنی وائرس پرندوں اور انسانوں کے لئے محلق ثابت ہو رہا ہے اسے H5N1 کے نام سے جانا جاتا ہے اسے عرف عام میں برڈ فلو کہا جانے لگا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سبسپہلے آپ کو ملتا رہے